بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی قہم بہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ والذی لم يزل عالی من قدیرہ قدیرہ انحیاں قیوما سمیعا بسیعرہ واشہدو اللہ الاغ الا اللہ وحده لا شریع لا شریع لہو و اکبرو تکبیرہ و اشہدو انہ محمدًا عبده و رسوله و سل اللہ علیہ سیدنا محمدٍ الَّذی ارسلہو لِلنَّاس لِلنَّاسِ قَافَتًا بَشِیرًا وَنَزِیرًا وَعْلَا آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيمًا قَسِيرًا قَسِيرًا اَلَا آلِهِ وَصَحْبِهِ وَصَحْبِهِ وَعْلَا آلِهِ وَحَمَّدًا اَلَا آلِهِ وَصَحْبِهِ 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 وَحَمَدًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہم مبارک علی محمد و علی آل محمد اللہم مبارک علی محمد و علی محمد ان لکا حمید مجید ارسلہو بالحق بشیرا و نزیرا و داعیاں الاللہ بی اذنہی و سراجا منی اراغ اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر ان نفعت ذکر سیتذکر من یخشا ویتجنبها الاشقا اللہم مبارک علی محمد دکھیاں دی بیڑی کان دی غلارا دکھیاں دی بیڑی کان دی غلارا مشکر کو شارب ساڑا سہارا دکھیاں دی بیڑی وقت مصیبت رب کم آوے ہاں وقت مصیبت رب کم آوے ہو دکھیاں دی دکھڑے اللہ ہٹاوے باجو خدا کوئی ملدان چارا ہو باجو خدا کوئی ملدان چارا دکھیاں دی بیڑی کان دی غلارا مشکر کو شارب ساڑا سہارا ہو مشکر کو شارب ساڑا سہارا ہو دکھیاں دی بیڑی کان دی غلارا مشکر کو شارب مشکر کوئی آوے تے سوندہ دعا ماں ہو دکھیاں بیمارانو دیندہ شفا ماں تے کافی حسانو ہاں کافی حسانو خدا دا دوارا ہو کافی حسانو خدا دا دوارا مشکر کو شارب ساڑا سہارا ہو دکھیاں دی بیڑی دیندہ خدا وند دیندہ خدا وند سب نو اولادا ہو سندہ اے سب دیاں آپ فریادا ہو سب دا اداتا تے سب دا پیارا ہو سب دا اداتا تے سب دا پیارا ہو دکھیاں دی بیڑی کان دی غلارا ہو مشکر کو شارب ہو رات دیندہ ہو سوندہ نہیں گئے ہو رات دیندہ ہو سوندہ نہیں گئے ہو مقلوق اپنی بلاندہ نہیں گئے انہوں باں میں بھلکے انہوں باں میں بھلکے تو پھر دا اوارا ہو نو باں میں بھلکے تو پھر دا اوارا ہو دکھیاں دی بیڑی کان دی غلارا ہو مشکر کو شارب مگیاں بینا کہیں نیمتہ دیندہ ہو مگیاں بینا کہیں نیمتہ دیندہ ہو ہر ویل تیری یا کر دو تا بیندہ ہو خاپی کے عشدہ ہو خاپی کے عشدہ تو بھلیا دوارا ہو خاپی کے عشدہ تو بھلیا دوارا دکھیاں دی بیڑی کان دی غلارا ہو مشکر کو شارب سادہ سغارا ہو مشکر کو شارب سادہ سغارا ہو دکھیاں دی بیڑی کان دی غلارا ہو مشکر کو شارب ہر قسم دی حمد و سنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات و آستخاص انگنت لا تعداد رود و سلام سیدے کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال و اکرسن جمال صحب شرف و کمال تساں اور میرے پیر و مرشد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تے گونے میرے دوستو بھائی و بزرگو قابل احترام عزت اللہ اسلامی روحانی پردنشین میری ماں اور بہنوں اللہ رب رحمان دا بہت بڑا عیسان ہے جس اللہ مالک نے اسانو دنیا دی بیڑے درو نکال کے اپنے پاک اور مقدس کارویچ جمع غوم دی توفیق نصیب فرمائی ہے دعا ہے اللہ تعالی سڑا آنا بیٹھنا قرآن و عدیش دی گفتگو سنونا سنانا اپنی بارگام در قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کتہیاں غلطیاں خطاماں اپنی رحمت دن آدم آپ فرمائے قرآن پاک دے بیچو جس مقام زیشان نو میں تسان احباب دے سامنے تلاوت کیتے ہیں اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اس باب دا تذکرہ فرمائے فَذَكِّرْ اِنَّ فَاتِ ذِكْرَ سَيَزَكَّرْ اُمِنْ يَفْشَا اللہ تعالی نے نصیت فرمائیے اپنے بندیاں اور بہترین نصیت دے اور خوش نصیب یوں بندہ جنہیں اس نصیت نو حاصل کر لیا اور بات بخت یوں بندہ جنہیں اس نصیت تو دور ہویا حتیٰ کہ اللہ دی جہنم دا ایندن بڑھ گیا اللہ تعالی دی مقدس کتاب قرآن مجید دے بھی چون اس بات دا سبق مل دے جڑی نصیت اور جڑی بات اللہ اور اس دے رسول دے کولو سنو مل جائے او دے تے عمل کیتا جائے عمل کرانگے دنیا بھی سونی بڑھ جائے گی تے آخرت بھی سونی بڑھ جائے گی آج دا عنوانے بندہ قدے پولوی تے جاندہ ہے انسان نے اللہ تعالی نے انسان کو کمزور بڑھایا ہے اور جو اللہ تعالی نے انسان دے اندر پولنگ دائے کے ٹانگ رکھے ہیں اگر اے نہ ہوئے تے کوئی بندہ بھی تاندرستی نہ ہو رہے کیونکہ اکثر لوگ جدو اپنے مسائب اور پریشانیاں نو یاد رکھ دینے پھر وہ بہت ساریاں بیماریاں دے اندر مقتلاہ ہو جانتے پھر انہوں ڈاکٹر صاحب کو لے کے جاؤ اور تو ڈاکٹر صاحب دستے نے بھی اس بندے نے کوئی ٹینشن لے انہوں پچھئے تو مکل دے میں فلان گدریاں وقت presents یاد کیتے فلان گدریاں وقت بھی youtuber بیا ہوا inaug Trust میرا باپ فوت ہوئے میں انہوں یاد کی تے میرا بیٹا جوانٹ اور گیا میں انہوں یاد کردہ رہے ہیں میری والدہ مطمئنomie فوت ہو گئی میں تنشن لے گیا بندہ اللہ تعالی نے انسان اندر پول رکھی بے بندہ پول جائے جدو بندہ پول جاندے تھے اس کی TENSION کم Punk ایک جو دو بندہ یاد رکھتا ہے جو دی ٹینشن بڑھ دی جانتی کٹا پہ گیا اور کٹا بندہ سوچن لگ جائے میں نو زمین جو دس لکھ دا وی لکھ دا کٹا پہ گیا تو میں کمیں کمائی 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 کتی ہیں سن کمیں خون پسینے دی کمائی کٹھی کر کے پیسہ جمع کی تا سی اور پندرہ وی لکھ دو پہ گیا ہے جو بندہ او ہی یاد کرتا رہ جائے تو پھر اگے جو گاریں گا نہیں اور کٹے تھے بڑے بڑے نے لیکن باپ اور ماں دا کٹا بھی بڑا بڑا کٹا ہے جو دنیا دیاں دولتا نال پورا نہیں ہوں دا تیجے بندہ بیٹھا یاد کرن لگ جائے اے جو ماں ہوں دی سی اے جو دی گودج کھیڑ دا سا اے جو ماں متے بوسا کر دی سی لیبڑیا دیبڑیا کر وردہ سا دے ماں آپ سونے کپڑے پا کے بیٹھی ہوں دیتے پھر بھی سینے لالیں دی اے جی کرو نکل دا ساں تے ماں سات سات دواما دن دی گھر وردیاں تک ماں نیدنی سی ہوں دی جو بندہ بیٹھا سوچن لگ جائے اپنے بچپن نو یاد کرن لگ جائے تے بندہ تے آپ بیمار ہو جائے گا تے آپ پریشان ہو جائے گا یعنی اللہ تعالی نے جڑی پولو والی گالے نا بندے چھ رکھی یہ بھی ایک حکمت تے اللہ تعالی دی لیکن جو دو بندہ پول جائے آنہ لے وقت جو پول جائے ماضی دے پول گیا حاضر مستقبل جگر بندہ پول جائے وقتی طور کسے کام جو پول جائے عوضہ بدلہ کی ہوئے گا آنہ لے وقت جو کوئی کام کر رہے ہیں عوضہ جو پول گیا ہے عوضہ بدلہ کی ہوئے گا توجہ کرنا غور کرنا میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کرا تو ساں احباب سمات فرماؤ اللہ پاک میرے سمیت اساسار یعنو عمل دی توفیق نصیب فرمائے انتے ساڑھے معاشرے چینجے نا بھی کوئی اگر امام صاحب پول گیا کرا کر دیا کر دیا کر دیا پیچھو کسے نے لکمہ دے دیتا ہے وہ ساری عمر پھر امام صاحب جو سے مقتدی نال نہیں بندی بھی انہیں میں لکمہ کیوں دیتا ہے کوئی دکان دار ہے وہ کوئی سعودہ دینے جو پول گیا ہے انہیں غلطی نہ سعودہ ایک نمبر دینا سی انہیں کوئی ہورچی دینی سی دے اور دیتی ہے وہ گاک نے آکے دسیا یار اے سمان تیرا ٹھیک نہیں نکلے بندی نے بھی پتا اللہ کیا ہاں یہ تے سمان میں دینے نہیں سی فران سمان دینے سی اوہ پولتے گیا لیکن پھر ہوتے تے زیدہ تیار گیا نہیں بھی بھی نہیں میرا سمان ٹھیک ہے تو لے جا اور میں تبدیل نہیں ہے اڑی کرنا اور پول جانا جیڑا پول گیا ہوتے انہوں تے کوئی نہ کوئی اوڈہ ازالہ ہوئے گا تے جنہیں اڑی کر دی تی بیعث کر لئی انہوں نقصان ہوئے گا انہوں کی نقصان ہوئے گا توجہ کرنا اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا تو آٹا سننا اپنی بار کا اندر قبول فرمائے میرے مابو پیغنبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آو آمینہ دے اللہ اللہ المحبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دے سینے پاک دے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نو نادل فرمایا اللہ فرما دے نے وما آتاکم الرسول فخزوہو وما نہاکم عنہ فانتہو واتق اللہ ان اللہ شدید العقاب اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے مابو پیغنبر امام الانبیاء حبیبِ گبریہ والیِ بطہا بدر الدوجا شمسِ زوہا خیر الورا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ تعالیٰ دنیا پریشانیاں دور کر دے گا اور میں جناب دا بینل کیسا کنا ما جڑا بندہ میرے مصطفیٰ تے دروت بڑھ دے اللہ کدے اس بندے دے مصیبتہ نہیں آن دن دا کدے اس بندے دے پریشانیاں نہیں آن دن دا اللہ تمام پریشانیاں دور کر دن دے اے کال ایک میرے دوست نے فون گی تے اسلام آباد تے اندرو کہ امدیکاری ساں میں تونوں جان دا تے نہیں آن لیکن تو آڑا بیان سنے یا تو اسی اپنے بیان اندرہ کھیا دروت پڑھنوالا بندہ کدے پریشان نہیں ہوں دا دروت پڑھے گا اللہ پریشانیاں دور کر دے گا کہ امدیکاری صاحب میں اے کوئی مسئلہ سنے یا دروت پڑھے ہیں پریشانیاں دور ہوں دیاں دے میں بڑا پریشانتہ بڑھیاں مصیبتہ دے اندر سا میں دروت پڑھنا شروع کر دیتا میں تو انو کال اس وجہ کو کیتی ہے یقینا میں دروت پڑھتا رہے ہیں ماں اللہ تعالی نے میرے یہاں مصیبتہ دور کر دیتیاں نے اللہ تعالی نے میرے یہاں پریشانیاں دور کر دیتیاں نے جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے آر اردہ گرد آنے والی آنو جوانا میرے سونے مصطفیٰ دے دروت پڑھے آکر اللہ تیرے بھی دکھ دور فرما دے گا اللہ تعالی تیرے ہی پریشانیاں دور فرما دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کیناب دے سینے پاک دے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید رو نادل فرمایا اللہ فرما دے گا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَاقُزُوغُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنُكُ فَانْتَغُو وَتَّقُنْ اللَّهُمْ جیڑی چیز تو انو میرے مصطفیٰ دے چھوڑن انو لے لگو جس چیز تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے گا او دے تو روک جاو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کیناب دے بڑے بڑے مسائل دا حال دا سے بڑے بڑے مسئلیں دے بارے ہمدر میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے وضعات فرمائیے نوجوانوں بندہ پول جاندے کئی بندے عمر دے لے آدھرہ پول جاندے نے کئی بندے پریشانی دی وجہ تو پول جاندے نے کئی بندے اپنے دکھان دی وجہ تو پول جاندے نے کئی بندے جراب سواری دی چاوہ بھی گر گئی چاوہ بھی رہ گئی بندہ پول گیا کئی تے سمان خریدیا مکہ کار واثتے بندہ کار آ گیا سمان دکان دے رہ گیا کئی تے بندہ گیا باطلیں ملک واثتے تیاری کر کے یا عمرہ کر نوازتے ہج کر نوازتے گیا ائرپورٹ پہنچے آتے جراب باسپورٹ پول گیا کتے بندہ گیا زمین نام کروان واسطے عدالتان دے اندر پہنچ رہا تھے شرابتی کارڈ بول گیا کتے بندہ کوئی چیز لین واسطے گیا اپنی سواری کھڑی کی تھی چیز لئی آپ کار آ گیا سواری او تھے رہ گئی بندہ پول جان دے کئی بندے پول جان دے نے یہ کوئی بندہ نیا کا مولانا میں کدے نہیں پولیا بول جانا پڑی جناب نہ کوئی بری بات رہی ہے لیکن بلندہ حال کیے مسیل دینی مسیل اندر بھی بندہ پول جان دے مثال دے تو عورتے بندہ کھانا کھا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانا لگے ہیں سجی اترال کھانے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنے ان کئی بندے اگر اڑی کر دے میں نہیں نہیں ایسی بسم اللہ نہیں پڑھنی میں سجی نال کھاما یا کھبی نال کھاما کشنوں کی پریشانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دے گئے امام کینات کھانا کھا رہے ہیں میرے پیغمبر دے نال ایک جوان بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں ایک کبی اترال کھانا کھا رہے ہیں امام کینات نے فرمایا بیٹا سجی اترال کھانا کھائی دے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائی دے انیا کیا سونے یا میرا سجیات کام مینی کردہ اڑی کر گیا نبی پاک نے بیعث کر لئی آج میں آج کر لوگ پیس کردے نے انیا کیا سونے یا میرا سجیات کام مینی کردہ میں کھبی اترالی کھانا کھانے امام کینات نراد ہو گئے نبی آن دے امام نراد ہو گیا جنت دے صدار نراد ہو گیا حسنید گری میں اہم دے نام دے پاک نراد ہو گیا میرے مابو پیغمبر نوغس آ گیا آمینہ دے لال فرما تیرے جوانہ اگر تیرا سجیات کام مینی کردہ اللہ کرے پھر آج دے بات تیرا ہاتھ کام مینی کرے راوی بیان کردے اس تو پین ہے دا ہاتھ بلکل ٹھیک سی جو دنے نبی پاک نراد کردی تا انہیں کھبی اترہ کھانا کھانا چایا سجیات دا انکار کردی تا راوی بیان کردے لوگ ساری زندگی پیرے بندہ اپنے سجی ہاتھ نو ہلا نہیں سکیا سجی ہاتھ نو لکمہ اپنے مو اندر نہیں پا سکیا اللہ تعالی نے دا بادو بیکار کردی تا اس وجہ تو میں دسنا چاہنا اگر بندہ پول جائے بیش نہیں کری دی اڑی نہیں لائی دی بلکہ اپنے اصلاح کری دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کھانا کھانا لگے بسم اللہ پڑھنی ہے اور بندے پول جام دنے بسم اللہ پڑھنا کھانا کھا رہے ہیں درمیان ہم در یاد آئے جدو درمیان ہم در یاد آئے ایدہ کفارہ نہیں ہے دی سزا نہیں ہے جدو بندہ پول گیا ایدہ بدلہ کیے امام کے ناتھ فرما دنے پڑھنے بسم اللہ کی اولا گوہ آخرہ یعنی شروع دوی اللہ اللہ دا نام میرے کھانے دے آخر دوی اللہ اللہ دا نام ہے ایک بندے نو یاد آیا انہیں پھر بھی نہیں پڑھے آ جدو یاد آم دے بات بھی نہیں پڑھ دا یہ دے کھانے میں چو رب برکتی اٹھا لیں دے یہ دے کھانے میں چو اللہ تعالی دے واتے شفائی اٹھا لیں دے جدو بندہ کھانا کھا رہے اچانک یاد آیا میں اپنے بسم اللہ پڑھنے ہی پہلی بات ہے کھانا شروع کر لگیا بسم اللہ پڑھی دیئے لازم پڑھی دیئے ضروری پڑھی دیئے ہر مسلمان نو کھانا کھانا لگیا بسم اللہ پڑھنا چاہی دے اپنے بچیاں نو سکھانا چاہی دے بچے ہو جدو کھانا کھائی دے بسم اللہ پڑھی دیئے اگر پہلے یاد نہیں لیا درمیان اندر پہنچیاں پھول گیا بندہ پلن آرے بندہ کھانے پھولوی تے جاندے کھانا کھان لگیاں گر پڑھیا نہیں درمیان اندر یاد آیا بندہ پڑھ لے وے بسم اللہ کی اولہ ہوا آخرہ جدو درمیان اندر پڑھے گا اللہ دی پھولوی معاف کر دے گا اللہ دے کھانے اندر برکت بھی فرما دے گا کیوں کہ بندہ کھدے پھولوی تے جاندائے میرے مابو پیغنبر علیہ السلام پیار کرنے والے آمینہ دلہ اللہ محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ کی وائشہ اللہ نے کتنے پیارے مسائل بیان فرمائے اللہ تعالی نے پول چوک انسان دے اندر رکھیے بندے گلو کمی ہو جان دیے کتائی ہو جان دیے اے تے بسم اللہ دا مسئلہ کھانا کھان لگیا بندہ پول گیا اے دوسرا مسئلہ توجہ کرنا اگر بندہ آزان کہ رہے ایک بندہ جناب زہور دی آزان آکھ دے اثر دی آزان مغرب دی آزان اشہ دی آزان ازام دے اندر اگر اشہد واللہ الاغ الا اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ اگر اینی پڑے گا انہوں آزان دوبارہ کہنی پہ گی اگر فجر دی آزان کہ رہے آ دے فجر دی آزان کہیں دی آنگیں دی بندہ پول گے السلاة و خیر من النوم کہنا پول گے فجر دی نماد فجر دی آزان پہ آگدہ بے السلاة و خیر من النوم کہنا پول گیا بے اگر اب بول گیا یاد نہیں رہا بول گیا تیس سلاة و خیر من النوم نہیں کہہ سکے آزان مکمل کر لئے بعد دی انہوں یاد آیا میں اپنی ازان دی آزان دی سلاة و خیر من النوم نہیں آکھے یا کسے مقددی نے یاد کرا دیتا کسے ہمسائے نے یاد کرا دیتا کسے نمادی نے یاد کرا دیتا محزن صاحب ہے دوسری آزان آکھئے دی اندر سلاة و خیر من النوم نہیں آکھے جیڑا بندریں نہیں آکھے جان بجھ کے نہیں پول گیا جو دو بول گیا تیس سان مکمل ہے انہوں دوبارہ سلاة و خیر من النوم نہیں کہنا پہ گا کیونکہ انہیں جان بجھ کے نہیں چھڑیا بلکہ پول گیا جو دو بول گیا تیس اللہ نے معاف کر دیتا کیوں؟ اس وجہ تو کہ بندہ کدے بندہ کدے پولوی تے جاندے نبی پاکستل اللہ علیہ وسلم نن محبت کرنے والے آؤ امام کینا پہ پہ آدھ کرنے والے آؤ تیسرا مسئلہ بندہ کدے پولوی تے جاندے اگر بندہ نماز پڑھ رہے ہیں فجر دی نماز زہر دی نماز اثر دی نماز مغرب دی نماز نماز دے اندر کچھ رکعات پول گئے ہیں میں شاہد دے دور دے بندہ زہر دی نماز پڑھ رہے ہیں زہر دے فرد چار نہیں اگر نماز پڑھ لگیا بندہ دو فرد پڑھ کے سلام پھیر دینے انہوں نے یاد آیا ہے میں دو فرد پڑھ رہے ہیں دو نہیں پڑھے جدو دو فرد یاد آگئے میں دو فرد پڑھے سنمنوں چیترہ یاد ہے مگر دو فرد نہیں پڑھ سکے انہوں نے نماز حال کیے یہ بندہ دوبارہ دو فرد پڑھے گا انہوں چارٹ نہیں پڑھنے پیان گے دو پڑھے گا کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری دی روایتیں امام کینات صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر دی نماز پڑھائیے صحابہ اکرام رضوان اللہ رہی مجمعینے پیچھے نماز پڑھئیے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے زہر دی نماز دیاں دو رکھتاں پڑھائیاں نے امام کینات رسلام پھید دیتا میرے مصطفیٰ اٹھ کے حجر پاکندر چلے گئے صحابہ اکرام ایک دوجہ والبے کھڑنا گئے ایک دوجہ نو سوال کرنا شروع کر دیتا اکھیا یار یا تے نماز کم ہو گئیے یا سونے مصطفیٰ بھل گئے اور صحابہ نے آپس ہم در بحث کرنا شروع کی تھی جامعہ تلیم القرآن اندرانے والے آو اردہ گی توانے والے یا محسس میں مانا او تے کسے صحابی نیجنی آکھیا نا 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 اللہ دے نبی نہیں پھل سک دے نبی پاک نہیں پھل سک دے بلکہ صحابہ آپس ہم در بحث کر رہنے بات صحابہ نے آکھیا شہد اج نبی پاک نماز پڑھا دیاں پھل گئے نے بات صحابہ نے آکھیا شہد اج نماز کم ہو گئیے اور صحابہ اکرام نبی پاک دے حجر پاک دے سامنے گئے نے امام اکرام دے دروازے دستنگ دیئے صحابہ اکرام نے پوچھے یا سونے یا امام اکرام دے آگئے آقا فرما درے خیرے ارد کر دیرے یا رسول اللہ پھلا ایت دے سونا نماز کم ہو گئیے یا تسی پول گئے ہو آقا فرما دے نے نام نماز کم ہوئیے نام میں پولے آما سونے یا اینج گل نہیں پہلے تسی چار رکات پڑھا دے سو آج دو رکات پڑھا ہی آم نے بندہ کدے اپنی پول نو بھی پول جاند ہے بندہ پول کی بھی پول جاند ہے کہ میں پول بیٹھا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اکرام فرما دے نے میرے صحابی نام میں نماز نائی نماز کم ہوئیے نائی میں پولے آما سحابی اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ پھر آج تسی دو رکات پڑھا ہی آنے آقا فرما دے نے پھر میں نو یاد رہی اگر میں دو رکات پڑھا ہی آنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلی تکبیر جڑی ہو چکی سی جی دن آل مصطفیٰ نے دو رکات پڑھا ہی آنسان اسے تکبیر تھے دوبارہ تکبیر نہیں کہنوائی اسے تکبیر تھے میرے مصطفیٰ نے دوبارہ دو رکات نماز پڑھی چار نہیں پڑھیا دو پڑھیا دوبارہ دو رکات نماز پڑھ گئے نبی پاک نے سجدہ احساب کی تا ہیری آخر دن در ایک سجدہ کرنا سلام پھر ہم تو پہلنا بعد علماء اکرام نے آخر دو سجدے لیکن ایک سجدے والی روایت بہترین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجدہ کی تا ایدہ کفارہ نہیں ہے ایدہ کی بدلہ نہیں ہے ایدہ کی ازالہ نہیں ہے کیونکہ مصطفیٰ نے جان بوجھ کے نماز دیا دو رکات نہیں پڑھ گیا سابہ اکرام نے جان بوجھ کے نہیں پڑھ گیا بلکہ سابہ اکرام بھی پول گیا میرے مصطفیٰ بھی پول گیا تے جو دو بندہ پول جائے بعد امدر اگر یاد آوے باقی نماز مکمل کر لے اللہ پورا عجر نصیب فرمائے گا کیوں اس وجہ دو کہ بندہ کدے بندہ کدے پول بھی جانتا ہے جو دو پول جائے تھے اللہ انہوں معاف کر دیں دیں بولو اللہ انہوں معاف کر دیں دیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نماز پہ یاد کرنے والے آو آمینہ دے اللہ اللہ محبت کرنے والے آتیوانیا پروانیا چوتھا مسئلہ آو امام کنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو لو توجہ کرنا گار کرنا اسی نماز پڑھنے آ فجر پڑی زہور پڑی اثر پڑی مغرب پڑی عشاء پڑی اثر پڑی جدو جنا مغرب پڑھ لی مغرب پڑھنے والے کئی بندے سون جاندے نے لیٹ اٹھے گی آرہ بجے بارہ بجے جدو بارہ بجے اٹھے آکے عشاء دینا مابدہ ٹیم گزر گئے ہیں اور نماز پڑھ کے گی کرنے نا 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 اے توجہ کرنا سعی بخاری دی روایتیں سعی بخاری دی روایتیں کتاب السلات اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کیناہات اکرات میرے محبوب پہندر علیہ السلام نے مغرب دینامات پڑھا مغرب دینامات پڑھ آمدے بعد سونے مصطفیٰ اپنے حجر پاک اندر چلے گئے نبی پاک اپنے حجر پاک اندر گئے میرے سونے مصطفیٰ ننید آگی اونگا گئی امام کیناہات سونگے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگے نے عشتی نماز ادر ازان ہو گئی ہے ازان اوندے بعد سابہ اکرام مسجد نبی اندر آگئے حضرت بیلار رضی اللہ تعالی نے انتدار کر رہے ادر نماز تا ٹیم ہو گئے ہے ادر میرے محبوب پہندر علیہ السلام آرام فرما رہے نے سابہ اکرام نے جگانہ بھی مناسب نہ سمجھے انتدار کر دے رہے انتدار کر دے رہے حتیٰ کہ سابہ اکرام مسجد نبی اندر سونگے تھوڑی دیر دے بعد سابہ پھر جاگے پھر میرے سونی مصطفیٰ دے انتدار کی تا امام کیناہات نہ آئے سابہ پھر سونگے دوسری مرتبہ مسجد نبی دی اندر جو دوسری مرتبہ سونگے پھر سابہ اکرام دیا کھلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو اتیرات دابیلہ ہو گئے حضرت عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ نو صلات سونیا نماز دہ ٹیم ہوگے محبوبہ نماز دہ ٹیم گزرے میرے محبوبہ اندر علیہ السلام جاگے آمینہ دلال نے وضو کیتا نبی پاک وضو کر کے باخر آئے امام کیناہات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیر دن آل نماز پڑھائیے ایک ریس نماز اندر میرے مصطفیٰ نے سجدہ سابہ نہیں کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر آل نماز پڑھائی آقا فرما دے میرے سابہ اگر میری امت شاک نہ گزردہ اگر میری امت مشکل نہ ہندہ میں اپنی امت نوات دا عشادی نماز دیر نل پڑھیا کرو عشادی نماز لیٹ پڑھیا کرو اگر پندہ پول کے لیٹ ہو بھی جائے او دی کوئی جناب نہ او دا کوئی جناب ہوتے بدلے دے اندر کسے کسندی سزا نہیں ہے کسے کسندی پریشانی نہیں ہے عشادی نماز جتنی دیر ہوئے گی اتنا زیادہ سواب ہوئے گا اتنا زیادہ عجر ہوئے گا نبی پاک شلاللہ علیہ وآلہ شلیم نے فرمایا اگر بندہ نماز پڑھ دے زور دی نماز یادی نہیں ری بندہ پول گئے ہیں ہیری فجر دی پڑھی دیکھا مندر مشروف ہو گیا زور دی نماز یادی نہیں ری جدو اثر دی نماز پڑھ لئی او دو یاد آیا میں زہر بھی نہیں چھی پڑھی میں تے زہر بھی نہیں چھی پڑھی او دو یاد آیا اوڑے عیدہ بدلہ عیدہ مطلب ہے نہیں ہے کہ چالک کال زہر دی نال پڑھ لماں گا کال جنابنا آج اثر دی نماز رہ گی کال اثر نال پڑھاں گا آج مغرب دی نماز رہ گی کال مغرب دی نال پڑھاں گا نہیں 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 انہیں جان پچھ کے نماز ری چھٹی بلکے پول گیا اپنے کروبار دی وجہ دو اپنے سفر دی وجہ دو اپنی پریشانی دی وجہ دو کارویچ فوت گی ہو جو ہی سی بندہ پول گیا پریشانی دی وجہ دو کتے مال اندر کاتا پیا بندہ پول گیا پریشانی دی وجہ دو انہیں اثر دی نماز پڑھ لئی بعد اندر یاد آیا میں زہر دی نماز نہیں پڑھی اے فوراں پڑھ لے اللہ انہوں سواب نصیب فرمائے گا اللہ زہر دبرہ پر عجر نصیب فرمائے گا کیوں کہ بندہ قدے پول جو گیا انہیں پڑھنی سی زہر کروبار اندر زمیدار بندہ سی کھیتی باڑی کرن گیا اُتھے ٹریکٹر چلا ہوندہ رہا تھے زہر پول گئی ادلی سی لالما ادر دوار لالما ادر اے مٹی درو کھج کے ادر کر دے ادر کر دے پریشان ہو گیا اوہ آپ دیکھا میں جو لگا رہا تھے انہوں زہر دی نماز پول گئی جدو اثر دی پڑھی جو پڑھ لئی اثر دی بھی ویسے دی اثر تو پہلے پڑھنی چاہیے دی سی لیکن اثر پڑھ لئی تھے یاد آیا اوہ میں زہر دی نماز نہیں پڑھی ان کئی علماء اکرام آگتے ہیں بھی اگلی زہر نہیں جدو یاد آئی میرے مصطفیٰ نے فرمایا اوہ دو پڑھ لئے اللہ برابر سواب نصیب فرمایا کیونکہ انہیں جان بجھ کے نہیں چھڑی یہ پول گئے آئے تھے پول اللہ نے بولو پول اللہ نے ماف کی دی میرے مابو پیغنبر علیہ الصلاة والسلام نال پیاد کرنے والے آمینہ دلاللہ اللہ محبت کرنے والے دیوانیاں فرمانے ایک اور مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے حل فرما دیتا ہو امام کینات صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ویسے فرمایا ہے آقا فرما دینے صحیح روایت ہے آقا فرما دینے اگر بندہ نہ پاک ہوئے اللہ دے کارویچ نہ آوے اگر بندہ نہ پاک ہوئے جسم پاک نہیں ہے اللہ دے کارویچ نہ آوے اگر جسم پاک نہیں ہے پہلے اپنا جسم پاک کرے پھر قرآن دی تلاوت کرے اگر بندہ پاک نہیں ہے پہلے اپنا جسم پاک کرے پھر نمات پڑے اگر بندہ پاک نہیں ہے پہلے اپنا جسم پاک کرے تے پھر نبی پاک تے درود پڑے اگر بندہ پاک نہیں ہے پہلے اپنا جسم پاک کرے پھر زگر ازکار کرے ویسے بات علماء اکرام نے بیان کی دے زگر بندہ زبان نل کر سکتے لیکن مسجد اندر نہیں آسکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ پاک بندہ اللہ دے کار اندر نہ آوے جنہی دیر تک پاک نہیں ہو جاندہ ہاں اگر بندہ پول گئے تھے پھر کی کرے اے صحیح بخاری دے روایتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب روغسل دے اندر صحیح روایتے صحیح بخاری دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام اکرانات آئے نماز بڑھان واسطے اس شانتی نماز دہ ٹیم ہے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام آئے نے اے جم مسجد نبی دے اندر حضرت بلال دے آزان کہہ دیتی تکبیر دہ ٹیم ہو گیا صحیح بخاری دے اندر صحیح بخاری دے اندر صحیح بخاری دے بلال نے تکبیر کہہ دیتی میرے مابو پیغمبر مسلطے کھڑے ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دو مسلطے کھڑے ہو گئے امام اکرانات نے بکھیا صحابہ اکرام نے صفہ بڑھا لئی ہم نے اچانک نبی پاک نے کچھ یاد آیا آقا فرمان تیرے میرے صحابہ اے تھے کھڑے رہے آجے اے تھے کھڑے رہے آجے ازان بھی ہو گئی تکبیر بھی ہو گئی صفہ بھی درست ہو گئی آقا فرمان تیرے میرے صحابہ کھڑے رہے آجے صحابہ کھڑے رہے تھے میرے مصطفیٰ واپس اپنے ہجرے اندر گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن عمر دروائی موجود ہے توجہ کرنا گار کرنا میرے مابو پیغمبر نے غسل کی تا دے باخرہے امام اکرانات جدو ہجرے پاک کے جو سینا پینا مسجد نبی اندر داخل ہوئے تیرے صحابہ بیان کر دینے نبی پاک دے سار مبارک دے اندروں پانی ٹپک ریا سی کہ جب پتہ چل گیا میرے مصطفیٰ نے غسل فرمایا ہے امام اکرانات نے نماز پڑھائی سامبہ اکرام نے پیچھے نماز پڑھی نماز پڑھندے بعد سوال کر دیتا سونے آ ہسی کھڑے رہے تھے دوسری غسل کر کے آئے بجان کیے آقا فرما دے میں غسل کرنا سی میں پول گیا ساں یاد نہیں سی ریا جدو مسلح تے آگیا او دو یاد آیا تے او دو یاد آگے آتے میں غسل کر دیتا حالا کے بندہ نہ پاک ہوئے غسل جنا بوجود پاک نہ ہوئے غسل کرنا ہوئے اللہ دے کارمدہ نہیں آسکتا اگر تسی پول کے آگے ہو تے او دی مافی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جے جان پجھ کے آئے او دی مافی نہیں ہے توجھر کرنا غاد کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے دوبارہ غسل کر کے میرے مصطفیٰ نے پھر نماز پڑھائی امام کینات صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا یہ بندہ پول جائے تے دوبارہ غسل کر لہے ایک اور روایہ تڑے سامنے رکھنا چاننا میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے امام کینات نے فرمایا اگر بندہ جانور زبا کر دے اے قربانی قریب آریے قربانی اسی جانور زبا کرنے نے اگر بندہ جانور زبا کر دے دائی راتے میں جانور دی کر دمتے تک بھی بڑھنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اور جانور زبا کر لگے انہوں بنو اتنیاں لطاں بنو انہوں قابو کرو انہوں پکڑ کے رکھو انہوں درست کرو اتنیاں گلنے جو مصروف رہا جدو جانور زبا کر لگے جلدی کرو چھوڑی پھیرو انہیں چھوڑی پھیر دیتی تے تکبیر نا پڑی چھوڑی پھیر گئی تے تکبیر وہ دے سیاپیش بیشن قابو کرو بڑا بڑا ترکڑا ہے انہوں قابو کرو یہ قابو نہیں ہو رہا انہوں بنو دیکھ پیشو بندہ لل کر دا ہے چھوڑی آئے بیلی انہوں مولوی صاحب جلدی چھوڑی پھیرو تے مولوی صاحب کو کہنے تے چھوڑی پھیر دی دی تے تکبیر پڑھنی یاد بولو تکبیر پڑھنی یاد نہ رہی ہون کی کرے گا تے تکبیر پڑھ کے زباہ کرنے سے تکبیر پڑھنی یاد ہی نہیں رہی میرے مابو پیغمبر علیہ السلام پیار کرنے والے آو آمینہ دے اللہ اللہ محبت کرنے والے آ دیوانے پروانے آو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پندہ دا اراد ہے میں جانور زباہ کرنے تکبیر پڑھ کے کرنے تکبیر پڑھ کے کرنے جانور زباہ لیکن اتنی جلدی دی اندر جانور زبا پہ کر دے انہیں جانور زبا کی دے چھوڑی چلا دی تی تکبیر پڑھنی یاد نہیں رہی اے مسلمان کلمہ کو اللہ 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 کہنے والا محمد رسول اللہ کہنے والا ہو انہیں کدے غیر اللہ دے نامتے زباہ کیتا نہیں کھایا ہو انہیں کدے غیر اللہ دے نامتے جانور زباہ نہیں کیتا ہو اے جدو بھی زباہ کر دے اللہ دے نامتے زباہ کر دے اے جدو بھی کھان دے اللہ دے نامتے زباہ کیتا گیا گوشت کھان دے حرام گوشت نہیں کھان دا حلال گوشت کھان دے حلال لو پسند کر دے حلال جانور زباہ کھان دے سبا کرتے تھے حلال جانور کھان دے تے بسم اللہ اللہ اکبر دی تکبیر پڑھتا رہے ہیں دے آج جنہوں تکبیر پڑھنا پولنگے ہیں بعد دمدر یاد آئے جدو بھی یاد آئے عوضو پڑھ دے وے بسم اللہ اللہ اکبر جدو بھی یاد آئے چمڑی اتا رہے ہیں یاد آگیا یار میں تے تکبیر نہیں پڑی گوشت بنا رہے ہیں یاد آگیا یار میں تے تکبیر نہیں پڑی اے او دو پردے وے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اے دا زبا کی تاہ دے واسدے اور سارے لوگ کا واسدے حلال کر دے گا کیونکہ بندہ کدے کتنی ایسا ہلتا نہیں انہیں بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑے آپ بادے یاد ہے آپ پردے وے ہووے او بندہ جنے کدے غیر دے نام دے زبا نہ کیتا ہوئے مسلمان ہوئے مسلمان دے نام دا ہاتھ دا زبا کیتا ہوئے آپ بادے جبھی یاد کو انہیں تکبیر پڑھ لیتے اے دواز دے اے جانبر حلال میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیاد کرنے والے آو آمینہ دے اللہ اللہ المحبت کرنے والے آو دیوانیاں پروانے آو اس سے وجہ تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سینے پاتے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید و نادل فرمایا اللہ فرما دینے وما آتاکم الرسول فخضوغو وما آناہاکم عنہ فلتہو واتاق اللہ ان اللہ ان اللہ شدید العقاب اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے لوگ کو جڑی جیتوں میرا سونہ مصطفیٰ تے دے وے انہوں لے لہو دے دے عمل کرو نبی پاک شلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جانور فروفت کرنے یہ دے اندر کوئی کمزوری ہے یہ دے اندر کوئی کمی ہے فوراں دس دینے خریدن والے نو جدو دس دے ہوگے تو اڈے واسدے پیسے حلال ہونے گے تو اڈے واسدے پیسے جہج ہونے گے وہ دیاں خامیاں میرے دس دینیاں نے جمیں خوبیاں گن رہے ہو اے بھی خوبی میرے جانور اندر اے بھی خوبی میرے جانور اندر اے بھی کمال میرے جانور اندر بڑا چنگا جانوریں او تھی ہو دی کمزوری ویدہ سنیں اے کمزوری ہے دے اندر جدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام گنات رجن نبوت دے اللہ ہم نے کیتا اس دو پہلا میرے معبو پیغمدر علیہ السلام اٹھا فروخت کر نواز دے جا رہنے نبی پاک دے نال دا بیلی جڑا نال دا تاجر سینالے امام گنات کی دے سید دے جان لگے آقا فرما دنے تاجرہ اے جڑا اٹھے لاتو لنگڑے جدو تھوڑا دیا سفر کردے دو چار میلے او دو اے دا لنگڑا پن ظاہر ہو جاندے اس دو پہلے دا لنگڑا پن ظاہر نہیں ہوندہ جدو بھی کوئی خریدن آئے ویسی اٹھو بڑا سونے بڑا پیار ہے خریدن والے دا دل دیتے آ جاندے لگنے دی کمزوری دا انہوں نہیں پتا جدو بھی کوئی خریدن والا آوے ویسی اٹھو دی کمزوری دا سنینی اگر لیلوے تھے ٹھیکے اگر نالوے تھے کوئی گل نہیں مگر ساڑے پیسے حلال ہونے چاہی دینے ساڑے پیسے جہز دے پاک ہونے چاہی دینے اسی آکھنے مولانا کیڑی گلے میں دو دو بیج رہیاں پانی پاکے پیسے حلال میند گرنا ما میں دو کان تے دو نمبر سوڈا ایک نمبر بیج رہیاں حداد پیا کمانا اینو حداد لیا کھدے اپنے آپ تو غلط فہمی امدر کیوں پائے اگر دو نمبر سوڈا بیجیں گا تیرے پیسے دو نمبر تری کمائی دو نمبر تیرے بچیاں دے موں ویجڑا لکمہ جارے لکمہ دو نمبر جدو حرام دے کمائی کھا کے بچے دعا کرنگے ہو نہ دی دعا کی تو قبول ہوئے گی جدو حرام دے کمائی کھا کے تیریاں دیاں پودر جوان ہونگے پھر تیرہ دب کمیں کرنگے تیرے اترام کمیں کرنگے امام کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرما تیرے جوانا اگر پیوٹ خریدنا ہوئے انہوں دس دے میں ایسے اوٹ دے اندر اے خامیئے نبی پاک علیدہ کتے کم اندر چلے گئے جدو میرے مصطفیٰ واپس آئے تو اوٹ نظر نہ آیا اوٹ نظر آپ نے فرمایا جوانا اوٹ کی تھے انہیں آکے جی اوٹ تے فلا بندے نے کافلے والے آئے سنونا خریدے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوٹ دی خامی سی اوٹ دسی ہونا انہیں آکے جی سونے آ اوٹ دی خامی میرے یاد نہیں رہی اوٹ دی خامی میرے اے نہیں آکے جی میں جان بجھ کے نہیں دسی آکے آ اوٹ خریدنا آئے سن کافی سارے لوگ سن میں اپنے مالدہ خیال کرنے لگ گیا آج جی میں بہت دیاں بیبیاں کہتے کپڑے دی دکان نو وڑ جانتے کپڑے آلے نو ہتھڑا پہ جانتے کپڑے آلے نو ہتھڑا پہ جانتے کپڑے آلے نو ہتھ یقین جانوں ویڈیو بیکھنیاں نا کئی فیس بک تے تے بیبیاں چار چار پانچ پانچ تھان لے جانتے پتہ نہیں چوک کی میں نہیں کہتے بردن لجو روزانہ � لیکن وہ دا کمی مار تا رہتے کہو گلاس لکالو کہو گلائے لکالکا بیبی نیانا لکالی جی�� مرچان پیسے این Shi sing مرچان جی پیسے این تھوڑی جی تُریھت دوری آتی جو تھڑوں گئی تھوڑکی پی pearl دے وچی فیر دی کھنگی نکل دی پیر دی کھنگی نکل دی دوریوں نے دوری لی PA 춤ید پید تو حساب لالو اللہ تعالیٰ اے او جے کمہ تو بچائے جے پول کے کوئی کام ہو جائے او دہلے دا بات جڑا جان بجھ کے کرنے او دی پھر مافی نہیں او جوان نے آکھیا سونے آ میں پول گیا سا او سو اٹھ دا عیب دسنا میں نو یاد نہیں دیا میں صد کے جامعہ سونے مصطفیٰ دوں آپ فرما دیں کافلے والے کدر نو گئے سا این ہی آکھیا چلو چنگا ہو یا فرمایا کافلے والے کدر گئے سا سونے آئیں جنو گئے سا میرے محبوب تیز اوٹھتے چڑ گئے تھے کافلے والے انتی تلاش اندر نکل پہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نل پیار کرنے والے آ آمینہ دلالل محبت کرنے والے آ دیوانے آ پروانے آ جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے آ اردہ گردوانے والے آ محسز مہمانا میں کس پیغمبر دی گل پیا کرنا ما واللیل دیاں زلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے والأسر دے زمانے والے لا اقسم بھی حادر بلد شہر والے انہ آتینہ کل کو سر دے حود والے میں کس پیغمبر دی گل پیا کرنا ما ادا جاہا نصر اللہ کی والفدی فتح والے میں کس پیغمبر دی گل پیا کرنا ما یاسین دیاں سردانیاں والے سبحان اللہ دی اسرابی عبدی گیری مراج والے ومار صلی اللہ رحمت للعالمین دی رحیمی والے وَإِنَّا قَلَىٰ أَلَىٰ خُلُقِنْ عَزِیم دی اخلاق والے مصطفیٰ اپنی سواری تے سوار ہو گئے امامِ قینات کافلے والے انہوں تلاش کر لکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تے ایک رات سفر ہی کر دے رہے اگر دوسرا دن ہویا نبی پاک زور دا ٹیم ہویا دے کافلے والے نظر آگئے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام میں نظر قریب پہنچے آقا فرمان دے رہے کافلے والے رک جاؤ کافلے والے رک گیا کیا سونے یا خیرے کتوں آئے ہیں تے کسے کا مواستے آئے ہیں آقا فرمان دے رہے تُسری میرے کڑو اٹھ لے آسی سونے یا تو ہڑے کڑو جو کوئی اٹھ نہیں لیا فلا جگہ تو فلا مقام تے کڑو خریدی آجے جی ہاں فلا جگہ تے کڑو خریدی ہے آقا فرمان دے رہے اے اٹھ میں تو آنوں نہیں بیجنا اٹھ دے پیسے لیلو میں صد کے جامان قربان جامو اتاج رو تجھے اس پیغمبر دا کلمہ پڑے سمان بیچ دیو تی میرے مصطفیٰ دی سیرت نوی یاد رکھیا کرو تیجارت کرتے ہو تی نبی پاک دی سیرت نوی یاد رکھیا کرو کارڈی دکام تے بندہ ہوئے تے تیجی چوٹ بول دے ہو مصطفیٰ دے گا کر سعودہ لے کے چلے گئے نبی پاک دے گا کر سعودہ لے کے چلے گئے میرے مصطفیٰ نہ دے پیچھے جا کے داس رہنے آکا فرمان درے میں اٹھ نہیں بھیچنا اے پیسے لیلو تی میرا اٹھ میروں واپس کر دے ہو اوہ ناکے سونیاں سعودہ ہو گئے آکا فرمان درے گال سنو میرا اٹھ اینے پیسے آمدہ نہیں ہے دوسری پہتے پیسے دی دینے میرا سعودہ تھوڑے پیسے آمدہ ہے سونیاں کی گال کر دے ہو اوہ کڑا تا جرے جڑا کھے میرا سعودہ ہے ناکے نہیں ہے اے دا سعودہ دس ازار دا ہو اے دا سعودہ بھی ازار دا ہو اے دی چاری ازار دا دستے ہیں امام اے کناتھ فرمان دے ہو اے کافلے والے ہو میرا سعودہ اینے پیسے آمدہ نہیں ہے دوسری پیسے بہتے دی دینے اے دے سعودہ کاٹ خریدی ہے سونیاں کی گال کر دے ہو آکا فرمان دے ہو اٹھ اندر ہے کمی ہے اے دو چار میل جدو سفر کر دے اوہ دے بعد اے دی اے جنابنا لنگڑا پانا زاگر ہو جان دے اور ساڑے کا اے دے اندر ہے کمزوری ہے لیادہ اینے پیسے آمدے اگر خریدنے ہے تے باقی پیسے لے لو اگر نہیں خریدنا تے سارے پیسے لے لو میرا اٹھوا پس کر دے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گال سنی ایک دوجی والا بیکھی آکھے آیا بڑے بڑے تاجر بیکھنے این جدہ تاجر نہیں جمعیا این جدہ تاجر ساڑیاں نظر آنے نہیں بیکھیا آکھے آ سونے آن پیسے دوسری لے جاؤ تو اٹھ سی رکھ لینی آن آقا فرما دنے نہیں اینج کرو اے بکایا پیسے لے لو اینے دا اٹھ گوڑا بند ہے اینے پیسے دوسری دینے اے جڑے زیادہ پیسے دیتنے واپس لے لو میرے مصطفیٰ نے واپس پیسے کی دیا گئے امام کے ناؤں نے جنہیں دا اٹھ سی انہیں پیسے لے کے واپس آگئے بعد ہم در میرے مصطفیٰ نے نبو قد اعلان کی دا ایک بڑا بڑا تری والے بستی والے تک پیغام پہنچیا او جڑا تاجر سی جڑا اٹھ دا سودا گن والا سی انہیں نبو قد اعلان کی دے او آگد ہے اللہ پوری کہنا آبدہ خالق ہے اللہ پوری کہنا آبدہ مالک ہے اللہ پوری کہنا آبدہ رازق ہے کافلِ بادیا تک پیغام پہنچیا او ناکھیا لوکو او سونے دا کلمہ پڑ کے دیوانے بڑھ جاؤ جڑا پوٹھ دے ماملے ہمدر چھوٹ نہیں بول سکتا او رب دی زاد دے ماملے ہمدر کی میں چھوٹ بولے سبحان اللہ ایسے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بندہ جے کہ تے پول جائے تے پھر او دے تے اڑیا نہ روے بلکہ اپنی غلطی نو تسلیم کر لے اگر کہ تے دو نمبر غلط سعودہ دے بیٹھے تو دسے اے سعودہ غلط ہو گئے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آو آمین عبداللہ اللہ محبت کرنے والے آو دھیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا بندہ جدو پول دے کہنا آپ دا مولا اپنے بندے دے گناہوں انہوں ماف کرتے دیں دیں اپنے بندے دیاں غلطیاں انہوں ماف کرتے دیں دیں میں سونے مصطفیٰ دیکھ اور واقعہ تو انہوں سنا ہاں توجہ کرنا میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے امام کینا آج مسجد نبی عمدر کے شریف فرمانے نبی پاک شکل اللہ علیہ کی وائش اللہ مسجد نبی عمدر اللہ تو انہوں مکہ بھی لے جائے اللہ تو انہوں مدینی بھی لے جائے تی اللہ سارے انہوں لے جائے جنا مینہ کی لوں انہوں لے جائے جنا نیہ کی رب انہوں ہی لے جائے مکہ مدینے جانے ساڑی دعا اگر اللہ تو آج دے کرم کر دے تی ساڑی دعا دے کو مول لگنے ہوئی ساڑے دل دی حسیرت یا مولا اخوار مدینہ بکھا دے تو ہاجی جا رہے ہیں نا ہاجی ہاجی جا رہے ہیں کتے کپڑے سوار ہیں کتے بے خرید رہے ہیں کتے سادھے جوتے خرید رہے ہیں تیاریاں کر رہے ہیں ہاجی ساڑی اللہ کہ جب کل میں بکیا باپے دو بڑی وردش کر رہے ہیں سن باپے میں آگا تجھے ان کا بڑی گھیڑ نہیں تو اڑی گو مرے وردش آری بڑا لمبا سابر تھوڑا تھوڑا ٹورن کتے دوڑن میں آگا بابا جی خیر ہے کتے دوڑنا بڑا پینڈ ہے تا آئی تھے ٹوریاں تھا کہ اُتھے جانسی فریش ہوں آگے ہو ساڑی دلی دی ہے سیرت یا مولا ایک بار مدینہ بکھا دے تو سرکار مدینہ دے قدما ویچے سرکار مدینہ دے قدما ویچے گناہگار نیاب بٹھا دے تو ہو میں تے ٹور دیاں پھر دیاں کمیلیں آبا گم دینہ مدینہ مدینہ کرا جد یاد کبیدی آجاوے بس یا پڑے آبد نال لڑا میں تے ٹور دیاں پھر دیاں کمیلیں آبا گم دینہ مدینہ مدینہ کرا جد یاد کبیدی آجاوے بس یا پڑے آبد نال لڑا ہاتھ بنے کے ساڑیاں ارزانے ایک بار کبیچ پھنچا دے تو ساڑی دلی دی ہے سیرت یا مولا ایک بار مدینہ بکھا دے تو سرکار مدینہ دے قدمہ وچ گناہ گار نیاب بٹھا دے تو اللہ سب انہوں مدینہ لے جائے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ نورہ دے اندر مسجد نبی اندر رمضان مبارک دا مقدس مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی صحابی آیا میرے مصطفیٰ دے کور عرد کر دے یا رسول اللہ آقا فرما دے جی او سونے آو آقا فرما دے سونے آو میں ہلاک ہو گیا آقا فرما دے کیوں ہیں جب آخنے خید ہے نہ آو آرد کر دے سونے آو اللہ دے قرآن دے دنوں رمضان مبارک دے مہینے اندر دنوں بیویاں دے بستر دے جاو توں منا فرمایا seja سونے آو میں پھول گئے اپنی بیوی دے بستر دے جلا گیا میں نے پتہ نہیں رہی آو میں نے خبر نہیں رہی سونیاں میری کو غلطی ہو گئی ہے میں اپنی بیوی دے بستر دے جلا گیا میں دے ہلاک ہو گیا ہلاک کیوں ہویا کیونکہ جس اب ہم تنے جان بجھ کے روضہ توڑیا دو مہینی ہم دے لگا تاہ روضہ رکھنے پہنگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سابی آیا ہے عرض کے عدد سونیاں میں ہلاک ہو گیا آقا فرما ہم تنے دو مہینی ہم دے روضہ رکھ لیں گا آخے جن نہیں میری ہم در تتنی حمد نہیں ہے تے کاربے چتنے دانی نینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ساٹھ مشکینہ نو کھانا کھلا دیں گا آخے نہیں جی میں کی تو کھلا سکنا میں تیاب مشکینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرما ہم ترے کہ غلام ازاد کر دے آخے میں کی تو غلام ازاد کرنا میرے کو دے غلام ہے کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرما ہم تنے جان بجھ کی حرکت کی تھی آپ پھول گئے ہیں سونے ہیں پھول گئے ہیں آقا فرما ہم تنے بے جا اے در زور دی نماز دا ڈیم ہوئے ہیں میرے مابو پیغمبر نے زور دی نماز پڑھا گئے انہوں پیشلی جساں فندہ نماز پڑھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتو سلام پھیریا سلام پھیریا تو ایک گن ساری آگیا اے دے سارتے خجوران دا ٹوکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حادر ہویا ارد کہہ دے یا رسول اللہ اے خجوران دا تحفہ تو انہوں دینا چانا آج میں بعض لوگ علیہ وسلم نماز جمہو دے سیزن اندر جمہو دیاں پیٹیاں امبادیاں پیٹیاں اے پچھلے دن اندر ایک دوست نے گڑی دیڑی کی پار دی تھی خربوزیاں نال اے محبت اندین علیہ وسلم نماز پھیریا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بیلی آیا ہے ارد کہہ دے سونے آؤ اے خجوران دا ٹوکرا تو آڑے واسطے لے کے آیا ہو آقا فرما اندینے قریب لے آیا قریب لے کے آگیا ہو آقا فرما اندینے او بیلی کی تھے جڑا گئی دا سی میں ہلاک ہو گیا میں ہلاک ہو گیا اے پچھے کھڑا سی جلدی نہ را گیا ارد کہہ دے سونے ہاں میں حادر آؤ آقا فرما اندینے قریب آ گیا میرے مابو پیغمبر فرما اندینے ٹوکرا اٹھالا انہیں ٹوکرا خجوران دا اٹھایا ہو آقا فرما اندینے دے غریب آن دے اندر تقسیم کر دے انہیں آکیا سونے ہاں غریب آن در تقسیم کرنے فرمایا آن دا ہے سونے ہاں میرے دو بہتا غریب کوئی نہیں مدینے اندر میرے دو بہتا غریب کوئی نہیں کیسا بندہ ٹکرے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا اندینے ساٹھ دین آن دا کھانا میں نہیں کھلا سکتا دو مہینے اندر روزے بھی نہیں رکھ سکتا پھر میں غلام بھی ازاد نہیں کر سکتا پھر آپ نے فرمایا اے خجوران دا تو کرا مدینے لے غریب آن در تقسیم کر دے آن دا ہے سونے ہاں میرے تو بہتا غریب کوئی نہیں میرے مصطفیٰ اے نہ ہسے اے نہ ہسے نبی پاک دے تندان مبارک نظر آگے سابہ بھیان کر دینے نالے مصطفیٰ حسے نالے آقا فرما دنے جا خجوران کار لے جا آبی کھالا اپنے کاروالیانوں میں کھلا دے اللہ نے تنوں ماف کر دی تے کیوں کہ بندہ کدے سبحان اللہ سابیدہ بھی لانڈ ہوئے گا نا پیار ہوئے گا بھی نبی پاک نے کتنیا گلہ کھیاں تو کسے گلتے ہی نہ آیا تے آخر آپ نے فرمایا غریب ہیں تقسیم کر دے خجوران انہیں آگے جی جی غریب ہیں کرنی آنے تے میرے تو زیادہ غریب ہی کوئی نہیں تے آپ نے فرمایا خجوران میں لے جا اللہ نے تنوں ماف بھی کر دی تے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام پیار کرنے والے آو آمینہ دلاللہ محبت کرنے والے آو دھیوانیا پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام نے امام کےنات صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر بندہ حاج کر دے حاجدہ طریقہ کا دستین دستین نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اجھ کرنے جد ہو جانے ہیں تے جناب حاج کر دے ہیں کر دے ہیں پہلے تسی شیطانوں کنکریاں مار لیا نے او دے بعد حجے سے او دے بعد توافے زیارت کرنے یعنی پہلے کنکریاں پھر توافے زیارت اور پہلے جانور زبا کرنے پھر سرد بال منوانے نے انہیں ایک صاحبی میرے مصطفیٰ دے کو لائیا عرد کر دے یا رسول اللہ میں پہ ہلاک ہو گیا آقا فرما دے نے کی کی تئی عرد کر دے سونے یا میں پہلے کنکریاں مار لیا پہلے توافے زیارت کرنے میں پھلے گیاں وہاں میں پہلے توافے زیارت کرنے پھر کنکریاں مار لیا نے بعد اندر اور مغرب تو بعد کنکریاں مار لیا نے حالانکہ مغرب تک دن اندر کنکریاں مار لیا ہو دیا نے نبی پاک نے فرمایا کوئی گل نہیں اگر پھلے گئے ہیں تیتلاں نے تیروں ماہف کر دی دے پھر عرد کر دے یا رسول اللہ میں پہلے جانور زبا کرنے سی پھر اپنا سر منوانا میں پہلے اپنا سر منوانا تے بعد اندر جانور زبا کی تے الٹا کم ہو گیا سونی عیدہ کی کفار ہے امام اکنان فرما دن انہیں جان بجھ کے کی تے یا پھول گیاں میں عرد کیا تے یا رسول اللہ پھول گیاں آقا فرما دن جے پھول گئے ہیں اللہ نے تیروں ماہف کر دی تے اگر بندہ حاج عمرے واسطے جان دے ایرام ایتھو بننے جدو سواری تے سوارونے ہڑ بندہ پھول گیا ایرام بندنا جدو پھول گیاں جتے اترے گا وہ تے ایرام بند لے گا کیونکہ پھول اللہ تعالی نے ماہف کر دی تھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امید سے ہے توجہ کرنا گاہ کرنا اگر کوئی بندہ قسم کھا لیں دے ایک قسم پھول کے کھا لیں دے لا یو آخذ حکم اللہ ایک بندہ قسم کھان دے دا ارادہ نہیں سی لیکن پھول کے قسم کھا لیں دے پھول کے ایک بندہ ایرام دے دے نال قسم کھا دی اوہ دا کفارہ گئے جنہیں پھول کے قسم کھا دی اللہ جنہوں ماہف کر دی تا اگلی بات ایک بندہ قتل کر دے ایک بندہ ایرام دے نال قتل کر دے جڑا قتل ایرام دے نال کرے گا فراہ بندے نوں میں قتل کرنے اوہ دیاں تن نیچے جناب تن ہے سیتاں پہلی حیثیت قتل دا بدلہ قتل دوسری حیثیت قتل دی دی دے دے گا نی دے دے ایک بندے دے سو اٹھ سو اٹھان دی قیمت ادا کرے گا یہ دی دے دے اے دے 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 اوہ دو تن مکرر ہوئی جو دو عبداللہ عبداللہ بن عبدالمطلب نو بیت اللہ تے اندل لیا کے زیبان گھر لگے سن تے ایک سہر دے داس اٹھ اوہ دو ایک بندے دی دے دس اٹھ تے قتل بھی آمشی جو دو تو ایک بندے دے قتل دی دے سو اٹھ ہو گیا او دے بات قتل کرنا بھی مشکل ہو گیا عرب والے آنو ایک بندے دے قتل دا بدلا یا دے قتل ہے یا سو اٹھ دی دیر دے یا تیشری بات ماف کرنا بندہ ماف کر دے بھی اللہ بھی ماف کر دے گا اور دوسری بات اگر بندے دا ارادہ نیشی قتل کرن دا کسے نو قتل کرن دا ارادہ نیشی ڈرائبنگ کر رہے ہے گڑھی چلا رہے ہے اچانک کوئی بندہ تھلے آ گیا ارادہ نیشی قتل کرن دا لڑائی ویچ بندہ لڑ رہے دشمنہ دے نال ایک بندے دا ارادہ نیشی قتل کرن دا ارادہ ہور دا شی قتل ہو رو گیا جیڑے بندے دا ارادہ نیش اے دے ارادے دے بغیر کوئی قتل ہو گیا او دیاں دیتا دونے او دے بدلے اندر قتل نہیں کیتا جائے گا او دے بدلے اندر قتل نہیں کیتا جائے گا کیوں کس وجہ تو کے بندہ پھول گیا ایک بندہ لڑائی لڑhao رہے دشمنہبز نال یہ دہ ارادہ نہیں سی کسی اور نوں قتل کرن دا راگی راستے جو گزرن مالا بندہ قتل ہو گیا ہے دیکھو رو یہ دہ کوئی ارادہ نہیں کہنوں قتل کرن دا لیکنے دیکھو روات این کسی اور نوں قتل کرن دا یہ دیاں دو Additional یا معاف کرتے بی یا سو اٹھاندہ بدلا لیلہchild لیکن قتل دے بدلے جنہیں ارادینا قتل کیتے ہیں وہ دا بدلہ قتل دا بدلہ قتل جنہیں ارادینا نہیں سیدھے قتل ہو گیا وہ دا بدلہ قتل نہیں ہوئے گا باقی دو چیزیں کیم رہنگی ہیں یعنی سو اٹھادا معاملہ انہوں نے دیت یا ماف کرنا اے دو چیزیں کیم رہنگی ہیں تو بہترین چیز اللہ تعالی نے فرمائی ہے کہ تسی انہوں ماف کر دے ہو تسی دنیا تے ماف کر دے ہو کہتے ہیں میں رب قیامت والے دن تو انہوں ماف کر دے ہوں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام پیار کرنے والے آو آمینہ اللہ علیہ محبت کرنے والے آو دیوانے پرمانے آو اگر کسے دے کوئی چیز تو اڈے کھل آگئی اضافی مثال دے تو عورتے ہونتے خیر نہ کسے لے کوئی غلط بیلس سعودہ چلا جائے تو انہوں فون کرو یار تیرے لئے میرا بیلس آگئے ہوندھا ہے چلو چنگہ ہی ہویا وہاں گئے تھے تیری بھی کی زکاة نکل گئی تو کڑا مثال ایمی دی سو تے بندے ایمان گواہ پیٹھتے جو میں مولانا ناصر مطلی صاحب دے مشہور جاں کلے پہ آگے دنے بھی بندہ کیا دے مسجر نکلے آتے ہیں کہ سو رپے آ پہ ہے ہزار پہ ہے تو اتھے پیر آکے کھڑا ہو جائے گا کوئی پوچھے کی ہویا ہے آنکھے گا میرا پیر سونگے ہی نہیں پتا ہے دا ایمان ہی سونگے وہ گالبی ٹھیک ہے بندے دا ایمان ہی سونگ جاندہ ہے پیر کی تو سونگ دا ہے پیر تے جاگ دا رہی دا ہے بندے دا ایمان سونگ جاندہ ہے خیر میں ایک واقعہ پر رہے سے ایک امام صاحب دا بس رہی جو چلے بس رہی جو کہ کو فیچ گئے ایک حدیث لین واسد کو فیچ گئے ایک حدیث لین واسد اتنا لمبا صبر کر کے جو دو تھے پہنچے نا کلم یاد نہ رہا کلم لیانا یاد نہ رہا ہونو جس بندے کو حدیث لینے سے انہوں نے کہا رہا ہے میرے کو کلم ایتنا نکلا اوہ کلم نہ نہ حدیث لکھی کوئی اور ایک بندہ مل گیا اوہ دے کوئی حدیث مل گیا وہ بھی لکھ لی حدیث لکھتے رہے دو چار حدیث نہ لکھ کے واپس مڑے جو تو واپس آگے بس رہا بچ اوہ دو یاد آیا اس بندے دی کلم میرے کو رہ گی اوہ دی کلم ہے میرے کو رہ گی کلم دی کیا ایسی یہ تھے لیکن امام صاحب بسرہ بچوں پھر سفر کی تا کوفہ پہنچے اوہ دی کلم باپس کرنا اسی تے خیر نہ لکھ کسی دی کوئی شاہ آ جائے سے ہی تھلے بلکہ تھلے کیا نہیں کوشش کرنے ابھی ہے کوئی دو سو آئی جائے لب نہیں آئی میں تھا بندہ آئی میں تھی سامی لب نہیں آئی میں تھا کوئی پانچے دار ساڑے تھلے آ جائے پھر بیکھی انہوں سے دینا اوہ دی ایک کلم ایک بندے دی رہ گی تھی امام صاحب نے بسرہ تو کوفہ دا سفر دوبارہ کی تا کہ کی تے قیامت والد نے اس کلم دی وجہ تو اللہ دہاں انہوں پکڑنا ہو جائے میرے بھائیوں دوستو بزرگو بندہ جدو پول جائے اللہ اس بندے نو ماف کر دے نے تے جدو بندہ بندے دے نال کی تے پول جائے پول چوکنار کوئی کسے پائی کڑو گلتی ہو جائے تے تسی بھی انہوں ماف کر دیتا کرو بکھو نا حرم پاک دیا سولنے حاج دیا سولنے انہیں چوئی بندہ پول جائے تے آپ ماف کر دین دے نماز لازمیں پڑھنی ہے لیکن نماز جبندہ پول جائے تے اللہ ماف کر دین دے روزہ رکھنے روزہ دے درمیان اپنی بیوی دے بستر تے نہیں جانا چاہد رہا جو تو پول کے آگئے تے رابنیوں نمی ماف کر دیتا اللہ تعالی کو لڑوا لے انہوں ماف کر دین دنے اس وجہ توں اپنے توڑا کوئی پائی پول کے غلطی کر بیٹھے پول کے کوئی گناہ ہو جائے تے تسی بھی رب دی رضا لی ماف کر دیتا کرو اگر جنت میں جانے گئی رادہ تمامی کا تو پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر و دا محمد کی غلامی کا